نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں جی بین 24 نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ سپنا ڈھا کر رکھ کریں گے آج کی بڑی خبروں کی اور مہنلال گوتم راج کی محلہ چکت سالے میں چوری کی گھٹنا بڑھنے کی وجہ سے سی سی ٹی وی کیمرو سے چکت سالے میں رکھی جا رہی ہے نگاہ ایک طرف دیش کی سرکار سبھی سرکاری ویبھاگوں کو نیزی ویبھاگوں میں دینے کی بات کر رہی ہے وہیں دوسری اور سرکاری ویبھاگوں کو بھی اپنیزی ویبھاگوں کی طرح سوودہ مہیا کر آئی جا رہی ہے جس سے کی کسی بھی طرح کی اپری گھٹنا ایوم اسا آفدھانی سے بچا جا سکے دراصل ماملہ علیگر کے مہنلال گوتم راج کی محلہ چکت سالے کا ہے جہاں پچھلے دنوں چوری کی لگاتار گھٹنا بڑھتی جا رہی تھی کبھی کسی مریض کا موبائل چوری یا کبھی کسی تیماردار کی بائیک چوری کی گھٹنا کو چور انجام دے رہے تھے وہیں چکت سالے کے آس پاس بچہ چور گرے کو بھی دیکھا گیا انہی سب اپریے گھٹناوں سے بچنے کے لیے چکت سالے کی سی ایم ایس رینو شرما نے چکت سالے میں لگ بھگ 45 کیمروں سے چکت سالے کی نگرانی سنشت کی وہیں چکت سالے میں آلگ-الگ ویبھاگ کیانوسار الگ-الگ کیمروں سے نگرانی کی جا رہی ہے سی ایم ایس رینو شرما نے بتایا کہ کیمرہ کے تار اوپن ہونے کی وجہ سے بندر تاروں کو توڑ جاتے تھے جسے کی نگرانی رکھنے میں کافی دکت ہو رہی تھی پچھلے دنوں ایک مریض کا آئی سی او وارڈ کے سمیپ سے موبائل چوری ہوا ترنت ہی ہم نے پورے چکت سالے میں کیمرے کے تاروں کو انڈرگراؤن کر آیا ہے ایوم کچھ کیمرے کے تار باقی ہیں جن کا کارے چل رہا ہے سرکشہ ایوم سویدہ کی جرشتی سے پون روپ سے ہم مریضوں ایوم تیم آرداروں کا چکت سالے کی اور سے صحیح کر رہے ہیں جی بین 24 نیوز کے لیے علیگر سے بنتی کمار کی ریپورٹ ہسپیکل کی سرکشہ ویوستہ کے لیے ہم نے چار پوائنٹس پہ کمپلیٹ ڈیفرنٹ سیٹ اپس لگا رکھے ہیں ایک سیٹ اپ ہمارا پرانا اوپی ڈی ونگ میں ہے جس کا فارمیسز کے کمرے میں سارے کیمرے لگے ہوئے ہیں ایراؤن پانچے کیمرے ہیں دوسرا ایڈنسٹریٹیو بلوک میں ہے اس سے پی پی سی سینٹر سارے انٹری آف دی ہاسپیٹل سارے کور ہوتے ہیں دیسرا سیٹ اپ میٹرین آفیس میں ہے جس سے اوکسزن پلانٹ اے نئی بیلڈنگ کے انٹری گیٹ کور ہوتے ہیں اور فورت سیٹ اپ ہمارا نئی ایم سی ایج بیلڈنگ میں ہے جس کے سارے فلوز پہ کیمرے ہیں اور بلڈنگ کے چاروں طرف کیمرے ہیں جی اس میں کافی فائدہ ہوئے ہیں دو بار ہم نے بائیک چور ایڈنٹیفائی کرے ہیں تین چار بار ہم لوگ موبائل چوروں کو پکڑ چکے ہیں اور ایک آز بار بچہ چور بھی اس چکر میں پکڑا گیا ہے